آصف زرداری پر مزید دو نیب ریفرنسز میں فرد جرم آیت کر دی گئی سابق صدر نے صحت جرم سے انکار کر دیا اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں پارک لینڈ ریفرنس اور تھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس پر سماعت ہوئی نیب کوٹ کے جاج آزم خانے کیسوں کی سماعت کی جس میں آصف زرداری سمیہ دیگر منظمان کی حاضری لگوائی گئی جبکہ گزشتہ سماعت پر غیر حاضر منظم شیر علی بھی عدالت میں پیش ہوا دورانی سماعت صحابق صدر عاصف علی زرداری اور دیگر منظمان کو پارک لینڈ اور تھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس کے چارٹ شیٹ دی گئی جبکہ منظمان کو فرد جرم کی نقول بھی فراہم کی گئی عدالت نے صحابق صدر پر پارک لینڈ اور تھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس میں فرد جرم آیت کر دی پارک لینڈ ریفرنس میں انیس اور تھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس میں کل پندرہ منظمان پر فرد جرم آیت کی گئی تاہم صدر عاصف زرداری نے فرد جرم آیت کی جانے پر صحت جرم سے انکار کر دیا عاصف زرداری کی جانب سے صحت جرم سے انکار پر عدالت نے نیب کو پارک لینڈ زمنی ریفرنس میں نیب کو بیس اکتوبر جبکہ تھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس میں اکیس اکتوبر کو گواہوں کو پیش کرنے کا حکم دے دیا تھٹا وارٹر سپلائی زمنی ریفرنس میں گواہ عمران محمود علی رضا اور تارک منیر پیش کیا جائیں گے جبکہ پارک لینڈ ریفرنس میں نبیل ظہور احسان اسلم عبدالقبیر نیب کی جانب سے بطور گواہان پیش کیا جائیں گے بیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آصف زرداری کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے میرے خلاف بیان کسی کے ایمہ پر دیا ہوگا ان کا بیان اپوزیشن میں دھرارے ڈالنے کی کوشش ہے اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے کیسز بنتے رہتے ہیں جب بھی ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے اس نے کسی کے ایمہ پر دیا ہو چاہتا ہوگا اپوزیشن میں ہوتے ہیں آج کے بطر دس میلین یہ ہیں جو آپ کے ہاتھ ہیں جب دس میلین یہ ہیں پاکستان میں موسیقی